حضرات اے ضروری اعلان سنو میرے ملکش سلاب آیا گیا ہے جنہیں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے اے سلاب دی بجاتوں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیاز تین سور پی ایک کلو ہو گیا ہے تیماتر پائن سور پی ایک کلو ہو گیا ہے چارز آر والا خیمہ پندرہ ہزار پیدا ہو گیا ہے اس سے طرح ساریاں چیزاں دیاں قیمتاں پانچ چھ گنا ہو گیا ہے میرے پاکستانی پراہو یہ تو آڈے باز سے ایک سنیری موقع ہے یہ تو آڈے کوڑ کمبل کھیس چادران کوئی پاٹے پرانے کپڑے اضافی مجود نے وہ تو اسی چار پانچ گناہ بات دریٹھے بے سکتے ہو یہ نہ سوچیا جائے کہ سلاب بچ بندے مر گئے نے مکان ٹائے گئے نے عربان دا نقصان ہو گیا ہے جن نے بھی بندے مرے نے اللہ دے حکم نال مرے نے یہ دے بچ تو آڈا کوئی قصور نہیں مولے نو مولانا مارے دے مولانا نہیں مردہ چیتی چیتی اپنیاں چیزاں مدرے اٹھے بے چلو اونا ہووے انگریز کا فرق باروں چوکیاں چوکیاں سمان کا لدوے کہ سیر تو آڈا سمان بکے ہی نا کیونکہ انگریز کا فرقیاں چیزاں دا ایک بڑا بڑا نقصان ہے کہ جدوں میں اونا تے کوئی مسئیبت ہوں دیئے تے اونا دیا چیزاں دا ریٹ ادھا رائے جاندہ ہے تے ساڈیا چیزاں اللہ تے فضل نال ہائی کوالٹی دیاں نے انہ دیاں قیمتہ مسئیبت پہ لے کارپنیاں دیاں چار پانچ گنابت جاندیاں نے لہٰذا تُسی انسانیم دردی دے چکنچ نا پہ آجے اس موقعے تو فیدہ اٹھاؤ تے نالے عمرے بھی کھلے ہوئے نے اس کمائی نہ تُسی عمرہ بھی کر سکتے ہو اس لاب رو عزر عزر جے اونا پھر سال بعد یہ موقعہ ملنا جے ہو سکتا ہے عدو تک زندگی روے نہ روے پہلے بھی ساڈے پاکستانی پر آمانے بڑا فیدہ اٹھایا سی کرونا دے دینا بچے داس رو پیدا ماسک ڈیڑھ سو رو پیدا دتا سی تے آج جو بڑے سوکھے نے ایک بڑی اہم تے ضروری گل اے بے کہ سہولت میرے پاکستانی پر آمانوں صرف پاکستان وچھ دستیاب ہے کیونکہ اے تھے کوئی پچھن والا نہیں کسے ہور ملک وچھ جا کے چول نہ مارے آجے لتر بڑے پہنگے کیونکہ اے تھے آفت نوں آفت سمجھا جاندہ ہے کاروبار نہیں علان ختم ہویا